آقاس میں بات موسم کی تو موسم کے حوال کچھ یوں ہے کہ شہر لہور کا موسم آج بھی گرم اور خوش رہیں گا تو پہلے کے اوقات میں ٹمپریچر پینتالیس ڈیپٹی سینٹی گریر تک جانے کا امکان ہے محکم موسمیاتیں شہریوں کو احتیاطی ردہ بھی رکھیان کرنے کی ہیڈان کر دی ہے موسم کی صورتحال کیا ہے بتائیں گی مبین حیدر جو اس وقت ایبٹ روڈ پر موجود ہے بتائیں مبین بلکل شہر لہور کے موسم کی صورتحال ہے اس تک بھی ہم ایبٹ روڈ کی علاقے موجود ہیں میں دیکھا کہ پورے شہر کے اندر ہی گرمی کی اچھی خاصے ہیٹ ویف محسوس کی جا سکتی ہے دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ پنتالیس ڈگری کو چھو جاتا ہے اس کے علاوہ کم سے کم درجہ حرارت کے اگر بات کرتے چلیں تو بھی تیس کے لگ بک ریکارڈ کے جاتا ہے بارش کے آئندہ روز میں بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا اور کوشش کی جائے کہ جتے بھی شہری ہیں دھوپے نکل تک اپنا سر کو ڈھام کے رکھیں تاکہ صورت کو جو مظہر اشوائیں ہیں اس سے محفوظ رہے سے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ وارٹر انٹیک زیادہ زیادہ رکھیں اس کے علاوہ کپڑے پہنے تاکہ کم سے کم گرمی جو ہیٹ ایو ابزارب کروں گے کمپڑے اور کوشش کریں کہ پرکوشنی میئرز ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں کہنا بات کرتے چلے کے ہوئے انڈیکس کی تو شہریر اور کے ایک ہوئے انڈیکس جو ہے انسو ستر کے قریب ریکارڈ کیا جارہا ہے جو کہ وہ بھی انہیلڈی ہی ٹرم کیا جاری ہے انہیں کوشش کریں کہ ماسک استعمال لیکنی بنائے وارٹر انٹیک زیادہ زیادہ رکھیں سر کو ڈھام کے رکھیں تاکہ پرکوشنی میئرز پر اگر عمل پہ رہوں گے اس کے بعد ہی دھوپ سے اور مزرس رات سے جو ماسک کے محفوظ رہ سکیں گے مبین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ مبین آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ برائیر خبت کے مقابلے میں سپلائی متاثر ہونے لگی ہے چکن پینتیس روپے مہنگا فی کلو قیمت چار سو انہتھ روپے ہو گئی ہے زندہ برائیر کے دام بھی تائیس روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں اور زندہ برائیر خبت سے تین سو سات پرچون ریٹ تین سو انیس روپے کلو مقرر فارمیر نوکی فیدرچن قیمت دو سو بات سو روپے پر برقرار ہے اس پر بات کریں گے اب دل قادر سے جی اب دل قادر جو بلکل آج جو پورٹری مصنوعات کے سرکاری نکھنا میں جاری کیے گئے اس میں برائیر کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مجھے اور برائیر کی قیمت پیمتس روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی ہے مرگی کا گوز جو بیجسٹا روز چار سو اٹھائیس روپے فی کلو تھا پیمتس روپے فی کلو تک جواف روک کیا جا رہا ہے اور زندہ برائیر کی قیمتوں میں پیمتس روپے فی کلو تک کا اضافہ آتیا گیا ہے پاہم گیٹ ریڈ زندہ برائیر کا جو ہے وہ 295 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے اسی طرح ہوش سے زندہ برائیر یا سپلائی ریڈ جو ہے وہ 307 روپے فی کلو تک مقرر کیا گیا ہے پرسون بگاروں میں زندہ برائیر کی قیمت 319 روپے فی کلو مقرر کی گیا ہے واضح نہیں کہ جوشتا روز برائیر کی قیمت میں 10 روپے فی کلو تک کمی کی گئی تھی ہم آج 35 روپے فی کلو تک برائیر گوشت مہنگا کر دیا گیا ہے اور غیر معمولی طور پر قیمتوں میں اضافہ مسلمی قلت پیدا کر کے کیا گیا ہے تاہم انڈوں کی قیمتوں میں اس احکام دیکھنے کو ملے گا ہے دو سو باسٹھ روپے فی دردن کی سطح پر انڈے برقرار رکھے گئے ہیں اور سیل مارکت میں انڈوں کی پیسی سات ہزار سات سو چالیس روپے کی مقرر کی گئی ہے عبدالقادر برائیر کے قیمت میں طلب اور اصد کا کتنا اثر رسو ہے آج بالکل جو قیمتوں کا تعیون کیا جاتا ہے روزانہ کی منعات پر یہ طلب اور اصد پر ہی کیا جاتا ہے کیونکہ دیمانڈ مارکت میں زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو قیمتیں جو ہیں وہ پتہ دریج بڑھائی جائیں گی اور اس پار جو اضافہ کیا گیا ہے وہ مسلمی قلت تعدہ کر کے کیا گیا یعنی کہ جو مارکت میں دیمانڈ کم سپلائی کی گئی ہے تاکہ دیمانڈ جو ہے وہ زیادہ رہے اور تین سے بھی تیز رہے اور اس حوالے سے جو پولٹری کے دکاندار ہیں ان کی جانب سے محصصت پیار کیا جا رہا ہے کہ شہریوں کی جانب سے برائیر کی خریداری جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئی بلکہ سپلائی جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے فارمر کی جانب سے یہی وجہ ہے کہ تینٹی سنگا ایسی کلو تک کا جوڑا اضافہ آج دیکھنے پر مدر رہا ہے آپ کا بہت شکریہ اور کرگستان میں فنسے پاکستانی طلبہ کی بھی سنی گئی ہے وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر دوسرا تیار ایک سو پیچھتر پاکستانی طلبہ علموں کو لے کر بشکیق سے وطن واپس پہنچ گیا طالب علموں کو لانے کے لیے کرگستان سے تیسی پر واس رات گئے لاہور ایڈ پور پر پہنچ گئی یہ ریپورٹ دیکھیں کرگستان میں فنسے پاکستانی طلبہ کی مشکل آسان وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر دوسرا تیارہ ایک سو پیچھتر پاکستانی طالب علموں کو لے کر بشکیق سے وطن واپس پہنچ گیا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڈ نے لاہور ایرپورٹ پر پرواز ایک اے چھ پانچ سات ایک کا استقبال کیا اتا تارڈ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لاہور اور اسلامباد ایرپورٹ پر طلبہ کی وطن واپسی کے مکمل انتظامات ہیں طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ اور کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے طلبہ کے تحفظات دور کیے جائیں گے اور انہیں باحفاظت گھر پہنچایا جائے گا ہمارے صفیر طلبہ سے مسلسل رابطے میں ہیں امیسلی ان کے مسئلے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ حکومت پاکستان کرکستان کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور جو ممکن اقدامات کر سکتے ہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ان کو پھول پیش کیے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کا رینجمنٹ کیا گیا ہے اور حکومت کی ٹرانسپورٹ پہ ان کی گھروں میں بھیجوایا جائے گا یہاں پہ کھانے کا انظام کیا گیا ہے تو لاہور ائرپورٹ پہ اسلامباد ائرپورٹ پہ مکمل انتظامات حکومت نے کیے ہیں جو کر سکتے ہیں لاہور ائرپورٹ پر پہنچے طلبہ نے اہل خانہ کے حمرہ بتایا کہ ہم اپنے پیسوں سے فلائٹ بوک کر کے بطن واپس پہنچے ہیں حکومت نے ہماری بطن واپسی کے لیے انتظامات نہیں کیے حکمران اپنے دعووں کے مطابق بہترین انتظامات کریں کرگستانی پرواز ایک سو چالیس پاکستانی طلبہ کو لے کر رات گئے پاکستان پہنچی تھی جن کا وفاقی وزیر داخلہ موسن اکوی نے استقبال کیا تھا پاکستانی حکام کے مطابق تین کمرشف فلائٹ سے مجموعی طور پر پانسو چالیس مزید طلبہ کو واپس لیا جائے گا حکومت نے طلبہ کی مدد کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی ہے تو اس مطالع خبر یہ بھی ہے کہ بشریق سے تیسے پرواز رات کو مسید ایک سو پیچھتر طلبہ کو لے کر لاہور ائرپورٹ پر پہنچ گئی وفاقی وزیر اطلاعات حطال و تارڈر بھی ائرپورٹ پر ہی موجود تھے پرواز کے چار پانس ساتھ ایک نے رات دو بچ کر پچیس منٹ پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کیا پرواز پیس منٹ لیٹ پہنچی بشریق سے لاہور پہنچنے والے ضلبہ نے ائرپورٹ پر میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے میتائے کہ وہاں بشریق میں حالات بہت غراب ہم اپنی مدد آپ کے تحر پہنچ رہے ہیں حکومتی سطح پر ہمیں کوئی مدد ملی نہ تحافظ فراہم کیا گیا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے وہاں پر رزانہ کے بنیاد بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا جا رہا ہے جس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں یہ ہمارا اللہ جانتا ہے مقامی افراد اور دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا نائب بزیر آسم اور بزیر خارش اور صحاق دار کہتے ہیں کاریستان کی حکومت کے درخواست پر ہم وہاں نہیں گئے چار سو سے زائد پاکستانی طلبہ کمرشل اور ائرپورٹ شہاز کے سریعے وطن واپس پہنچے ہیں اور بشریق میں حالات معمول پر ہیں نہ وہاں کسی طلبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نہ ہی کوئی ہلاکت ہوئی ہے اطال اطارد اور امیر مقام نے پی ٹی آئی کے طرف سے اس واقعے پر جھوٹ اور خوف حراس پہ لانے کی مصمت کی یہ ریپورٹ دیکھیں گرگستان میں پاکستانی میڈیکل طلبہ پر تشدد کا واقعہ صحیح خارجہ اس حاگ دار اطال اطارد اور امیر مقام کی لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس اس حاگ دار نے واقعہ پر افسوس کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ سولہ زخمی طلبہ طالبات میں سے چار سے پانچ پاکستانی ہیں وہاں حالات معمول پر آ رہے ہیں ہمیں یقین دلائے گیا ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا سولہ فورن سٹوڈنٹس ہیں وہ انجرڈ ہوئے اور وہ ہسپیٹلائز ہیں جس میں پاکستانی چار سے پانچ سٹوڈنٹس کا نمبر ہے منٹ ٹو منٹ ہم اس کو منٹر کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ اشور کیا کہ یہاں بالکل پیس ہے کوئی کسی قسم کی یعنی یہاں فردر کو پرابلم نہیں ہو جمعہ کے بعد اور جو یہ نیوز گردش کر رہی تھی کہ ہفتے کی رات کو بھی ہوگا یا یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اطاولہ تارٹ کا کہنا تھا کہ دو طلبہ گروپوں میں جھگڑا ہوا تو مسئلہ پاکستانی نہیں عرب طلبہ تھے اور لڑائی جھگڑے کی ذات میں پاکستانی طلبہ بھی آگئے اور ان کے ساتھ تو جھگڑا بھی نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم اک کو خط لکھنے والی سیاسی جمعہ کرگستان واقعہ کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے جو افسوسناک ہے جب یہ دو سٹوڈنٹ گروپوں کے درمیان کلیش ہوا تو یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کا ٹارگٹ نہیں تھے یہ وہاں کے مقامی سٹوڈنٹس اور کسی عرب ملک کے سٹوڈنٹس کے درمیان کلیش تھا جس کی زد میں باقی سٹوڈنٹس آئے تو یہ پاکستان کے خلاف کوئی ٹارگٹیڈ چیز نہیں تھی مگر ایک سیاسی جماعت جو کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے جو کبھی جی ایس پی پلاس ٹیٹرس کے والے سے لیٹر لکھتی ہے جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی ان کی طرف سے مقصود ایک پروپاگینڈا کیا گیا اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچہ دکھائیں میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے نون لگی رہنما امیر مقام کا کہنا تھا کہ کرگستان واقعہ افسوسناک ہے جو طلبہ پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں اس مشکل گھڑی میں کرگستان میں فنسے طلبہ کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں حکومت پنجاب نیحتے کی حصد بل منصوری کے لیے آج ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ایجنڈے پر رکھ لیا ہے سپیکر ملک ایمن خان کی ازرے صدارت پنجاب اسمبلی چلاس کے ایجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے ایجنڈے کے مطابق سرکاری بزنس میں حتی کی حصد بل دوہزار چوبیس منصور کروایا جائے گا صحافتی تنظیم میں حتی کی حصد بل کو مسترد کر چکی ہے صحافتی تنظیموں نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ایجنڈہ کی کال بھی دے رکھی ہے جبکہ آپوزیشن بھی حتی کی حصد بلکم مسترد کر کے اس کی مخالفت کے اعلان کر چکی ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمبلی نے صحافتی تنظیموں سے ملاقات کے بھی اعلان کیا ہے تو خبر کی ہے کہ وزیر اطلاعی اویس طاقاری کہتے ہیں بچی چوری سے اربون روپے کا نقصان ہو رہا ہے جس کو روکنے کے اقدامات چاہ رہی ہیں جبکہ ایکی پی حکومت بھی پنجاب کی طرح بچی چوری روکنے کے اقدامات کریں ہماری حکومت سولیرائزیشن کی حق میں ہیں وزیر مملکہ علی پرویز ملکہ کہنا ہے کہ بسنس کمیونٹی کو جلد بسلی کی قیمتوں میں ریلیف دیں گے ریپورٹ کریں گے فاہد امین وزیر طوانائی اویس لگاری اور وزیر مملکہ علی پرویز ملکہ لیسکو ہیڈکوارٹرز لاہور کا دورہ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اویس لگاری کا کہنا تھا پاور سیکٹر میں بہت مسائل ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے کوشہ ہیں بجلی چوری سے اربع روپے کا نقصان ہو رہا ہے جس کو معشد برداشت نہیں کر سکتی کی پی کے حکومت بھی پنجاب کی طرح بجلی چوری روکنے کے اقدامات کرے ہماری حکومت سولیرائزیشن کے حق میں ہے نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پر نظر سانی کی جائے گی وزیر مملکت علی پرویز ملی کا کہنا تھا بزنس کمیونٹی کو جلد بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیں گے اندھن کے اوپر اربوں ڈالر جو ہم سالانہ خرچتے ہیں اس کو کس طرح سے آپٹمائز کر رہے ہیں اور آپ کی جو اپنی فیول باسکٹ ہے اس کی کوسٹ کس طرح سے کم کرنی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو گردشی کرز ہے وہ آج بھی تیس چالیس ارب روپے مہینے کے اوپر ہے وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ تاوانائی کے شعبے میں دیر پا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے کیمرامین محمد شباز کے ساتھ فاہد عمین لاہور نیوز وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کہتے ہیں کہ پاسپورٹ بنوانے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفیس چوبیس گھنٹے کھلنے سے شہنیوں کو بہت سہولت ملی ہے رش بھی کم ہوا ہے اور شہنیوں کے لیے انتظار کی سہمت میں ختم ہوئی ہے ریپورٹ کریں گے راہی لڑین وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی تاتیل کے باوجود چوبیس گھنٹے کھلے رہنے والے پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن پہنچ گئے ایجنٹ مافیا غائب کتارے نہ غیر ضروری انتظار کی سہمت شہری خوش گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفیس کی حالت یک سر بدل گئی وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی تیز پرز بعد گارڈن ٹاؤن کے رہائشیوں کی سنی گئی قریبی گھر کے رہائشی میاں داؤد اور دیگر شہریوں کی موسن نکوی کو دعائیں اللہ تعالی آپ کو عوام کی خدمت کی مزید توفیق دے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی نے بزرگ شہری کا مسئلہ سنا اور ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ آفیس کو حل کرنے کی حدایات دیں موسن نکوی نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل کے بارے میں بھی دریافت کیا موسن نکوی کا کہنا تھا پاسپورٹ آفیس چوبیس گھنٹے کھلنے سے شہریوں کو بڑی سہولت ملی ہے رش بھی کم ہوا ہے اور شہریوں کے لیے انتظار کی زہمت بھی ختم ہوئی ہے پاسپورٹ بنوانے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی نے انچارچ پاسپورٹ آفیس کو شہریوں کو مزید سہولیات فرم کرنے کی ہدایت کی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب اور جپان تجارت سرمایہ کاری میں مفادات کو نمد نظر رکھتے ہوئے اشتراکار کر سکتے ہیں جپانی کمپنیز کے لیے سرمایہ کاری کی مفید مواقع موجود ہیں پنجاب بڑی کنزیوم مارکر کے طور پر اُبر رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے جپانی سفیر وارڈا تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر تبارلا خیال پنجاب اور جپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا بھی جائزہ لیا گیا طلبہ کے فکلٹی پروگرمز کو فروغ دینے پر بھی اصولی اتفاق کیا گیا وزیر علیہ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اور جپان تجارت سرمایہ کاری بہامی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اشتراک اکار کر سکتے ہیں جپانی کمپنی کے سرمایہ کاری کے مفید مواقع پنجاب میں موجود ہیں پنجاب بڑی کنزیمر مارکیٹ کے طور پر اوپر رہا ہے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناکسیر ہیں جپانی سفیر نے کہا کہ جپان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک اکار کے لیے پرعظم ہے لیاقت علیل خو نیوز سبائی وزیر سنت اور تجارت چودہ شافح حسین کہتے ہیں ٹیپٹر کے اداروں میں اکتوبر سے ایوننگ گلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹیپٹر کے اداروں ان کی لیپس کی اپریڈیشن کا پلان بنا لیا ہے پہلے مرحلے میں چھ اداروں کو عالمی میار کے مطابق بنایا جائے گا سبائی وزیر سنت اور تجارت چودہ شافح حسین کی سرستدار ٹیپٹر سیکٹریٹ میں یہ اجلاس ہوئے ادارے کے کارکردگی انتظامی تدریسی لیپس کی اپریڈیشن اور دیگر امور کا چائزہ لیا گیا شیمن ٹیپٹر بریگیڈی ریٹائر محمد ساجد کوکر نے ادارے کے مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی اجلاس میں ٹیپٹر کے بیس نگارہ گارڈیوں کی انعلامی کی منظوری دی گئی چودہ شافح حسین نے کہا کہ آرمی مارکٹ میں ہنرمند افرادی قوت کی ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا میار بہتر بنانا ضروری ہے